اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ لوگ تو یار اگر آپ لوگوں کو نہون بڑے کرنے کا شوق ہے تو میک شور کیا کریں کہ وہ صاف بھی ہو ٹھیک ہے جب بڑے نیلز ہوں اور وہ گندے ہونا تو بڑی گلازے سی آتی ہے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہونا ہے تو یہاں پر ہم آج نیل کلین کریں گے دیکھیں ہاتھ تو دلتے رہتے ہیں نا تو نہ ہمارے نیلز نہ پھر بھی صاف ہو جاتے ہیں لیکن پاؤں کے نیلز ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگ صاف نہیں بھی کرتے اور ان کے نامینے اکثر لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے نام گندے ہوتے ہیں اور بہت گندے لگتے ہیں تو ہر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کے نیلز پر دیکھ رہے ہیں تم نماز نہیں پڑتی تم مسلم نہیں ہو تم یہ تو تم وہ بھائی آپ نے کسی کی قبر میں نہیں جانا ٹھیک ہے تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں اللہ اور بندے کے معاملے میں بولنا بہت بڑی بے وکوفی ہوتی ہے تو نماز تک اور اسلام تک تو نہ ہی جائے کریں کہ تم نماز نہیں پڑتی تم یہ تو تم وہ تو ہر یہاں پر دیکھیں جناب ہم نے سب سے پہلے نمک لے لینا ہے ساتھ میں ہم نے لیمن لے لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جناب لیمن سکویز کر کے اور ساتھ ایک بریش لے لینا ہے ٹھیک ہے بریش جو ہے نا وہ زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے کوئی آپ کا اگر پڑا نا بریش پڑا ہو جسے آپ آپ موں میں نہیں پھیر سکتے وہ آپ نا پہ پھیر لیا کریں ٹھیک ہے نا ویسے بھی جو بریش ہوتا ہے نا وہ ضائع بلکل بھی نہیں ہوتا جب آپ کے موں کے کام سے ہتم ہو جاتا ہے پھر وہ کافی کام آتا ہے پاکستانی تنگز تو یہاں پر ہم تھوڑا سا نمک لیں گے ساتھ میں تھوڑا سا لیمن لیں گے اور اسے اچھے سے نا اپنے نیلز جو ہے وہ اوپر نیچے سے کلین کر لیں گے ٹھیک ہے اندر والی سائٹ سے بھی اور اوپر سے بھی ہم نے اسے اچھے سے کلین کر لیں گے پھر ہم نے لیمن کا ٹکرا لینا جو ہم نے سکویز کیا نا وہی ٹکرا لے کے ہم نے انہیں بھی یہ نیلز کے اوپر اسے رب کرنا ہے اور یہ ہمارے نیلز جو ہے نا بڑے کلین ہو جنگے اور جو اندر میل شاہد ہوتی ہے نا وہ بریش کے ذریعے باہر آ جائے گی اور لیمن سے ہمارے نیلز جو تھوڑے ییلو ہو جاتے ہیں نا وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اچھا مک آ جاتی ہے ایک اوپر آپ ابھی آگے جا کے دیکھنا ہے یہاں پر میں اچھے سے کلین کر رہی ہوں دونوں پیروں کے نیلز اور یہاں پر میں نے کلین کر لی اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ویسلین لے لینی ہے یا کوئی بھی موسٹرائزر لے لینا ہے اسے اپنے نیلز کو اوپر اچھے سے رب کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جو نا میں نے تو پورے پاؤں پر ہی لکا لیا تھا ساتھ میں اور آپ کے جو ہے نا وہ پاؤں بہت زیادہ کلین ہو جائیں گے تو یہ آپ ہفتے میں ایک بار کر لیا کریں یا آپ کے نیلز اگر زیادہ گند ہوتے تو ہفتے میں ایک بار یا پھر مہینے میں دو دفعہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ انفرمیٹیو رہی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتانے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے